اسلام علیکم ورحمت اللہ جو کنڈیشن شریعت نے لکھائی ہے صاحب انصاب ہونے کی اس پر پورے اترتے ہیں لیکن زکاة کی ادائیگی بھی نہیں کرتے قربانی بھی نہیں دیتے تو اس مسئلے میں لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے یاد رکھیں کہ یوکے میں تقریباً اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت لگائے جائے تو تقریباً جو ہے وہ 260 پونٹز بنتے ہیں یا اتنی مالیت کی حاجت اصلیہ کے علاوہ چیزیں ہو حاجت اصلیہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس دو موبائل ہیں تو ایک ضرورت کے لیے حاجت اصلیہ ہے دوسرا حاجت اصلیہ نہیں اس کی پرائس لگائے گا اسی طرح ایک بندے کے پاس 30 سوٹ ہے 30 سوٹ پڑے وہ 10 استعمال کرتا ہے 20 سوٹ استعمال ہی نہیں کرتا تو وہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر کون کی قیمت لگائنی پڑے گی وہ حاجت اصلیہ نہیں حاجت اصلیہ مطلب کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو وہ حاجت اصلیہ ہے اب یہاں پہ 260 پونڈز اگر کسی کے پاس موجود ہیں سال نہیں بھی کترہ قربانی واجب کرزہ ہے تو کرزہ نکال کر اگر کسی کے پاس 260 پونڈ موجود ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی اب بچوں کی طرف یا بچیوں کی طرف دیکھا جائے تو ان کے پاس تو اگر ان کے اکانٹ میں دیکھا جائے یا ماں باپ اگر ان کے لیے کوئی بچیوں کے لیے زیور بناتے ہیں اور وہ بارگا ہو جاتی ہیں تو ان پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی اب جب قربانی واجب ہو گیا ہے بچی کو پتہ ہی نہیں ہے تو قصور ماں باپ کہا جنہوں نے علم دین نہیں سکھایا بچے کو نہیں پتا قصور ماں باپ کہا میں دین نہیں سکھایا تو اس گناہ میں ماں باپ بھی گریفتار ہو رہے ہیں نہ سکھانے کی وجہ سے نہ بتانے کی وجہ سے دین کا علم ان تک صحیح نہ پہنچانے کی وجہ میری گزارش ہے ان دنوں میں چاہے زکاة ہو چاہے وہ قربانی کے ایام ہو چاہیے یہ کہ ہم ایک لسٹ بنائیں جتنی بھی ہمارے پاس اشیاء وجود ہیں اپنی لیے وہ سارے لکھیں وہ لسٹ کسی پھر مفتی صاحب کو چیک کروائیں کہ اس میں سے حاجت اس لیے کون سے ہیں اور کون سے حاجت اس لیے کے بارے پر ان کی قیمت لگائی جائے اور ان چیزوں میں سستی نہ کی جائے جو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال بڑھے گا مال کام نہیں ہوگا قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں کتنا بڑا جرس ہوا ہے قیامت کی دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا تو ایک جانوار کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں پھر یہی قربانی کر قیامت کے دن انسان کے لیے باعث برکت باعث رحمت باعث حجت بنے گی تو میری گزارش ان کاموں میں سستی نہیں کرنے چاہئے بچوں اور بچیوں کا ذہن بنائیں اگر وہ بلوغہ تک پہنچتے ہیں تو دیکھا جائے ان کے پاس کیا ہے اور اس مطابق ان کے لیے قربانی کا اور ذکاعت کے حوالہ سے مسائل پتہ کیے جائیں اور یہ چیزیں ادا کی جائیں ذکاعت ادا کی جائے اور قربانی بھی دی جائے ایک سوال یہ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اگر گار کا ایک بندہ قربانی دے دے اکثر ہوتا ہے کہ گار کا ایک فردی قربانی کرتا ہے تو باقیوں کے لیے کیا حکم ہوگا اگر گاروں میں پانچ بندے ہیں اور پانچوں جو ہیں وہ ان پہ قربانی واجب ہے مثال کے طور پر میاں بیپی ہیں تین بچے ہیں بچے بالی ہیں آپ کی لئے ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہے تو اب پانچوں قربانی دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قربانی دے تو پانچ کی طرف سے ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک قربانی کرتا ہے اور وہ ایک قربانی کو کسی سے منصوب نہیں کرتا کہتا ہے یہ سب کی طرف سے ہے تو پھر کسی بھی کی بھی قربانی نہیں ہوگی قربانی منصوب کرنے کی وجہ سے ہوگی اگر منصوب بھی نہیں کرتا ایک سے تو کہتا ہے سب کی طرف سے ہے تو پھر کسی کا قربانی ادات نہیں ہوگی پھر ایک یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی کسی نابالک کی طرف سے قربانی کا دے اور اپنا واجب ادا نہ کرے تو اس سے کیا واجب ادا ہو جائے گا جی نہیں ہوگا اگر مثال کے طور پر مجھ پہ قربانی واجب ہے میری بیٹی نابالی ہے میں کہتا ہوں میں اس طرف قربانی اپنی بچی کی طرف سے دوں گا اس کی طرف منصوب کا دیتا ہوں میرا واجب اپنی یا اپنے قائم ہے یہ بچی کی طرف جو سواب جائے گا کیونکہ اس پہ واجب نہیں تھی تو میرا واجب قائم ہے اور اگر میں واجب ادا نہیں کرتا تو اس کا دنا ہوگا سوچا یہ جائے کہ جس پہ قربانی بن رہی ہے وہ اپنی ادا کرے اور وہ اس جو ہے عذاب سے بچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز واجب کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز لازم ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے اور کہے جی نہیں میں اپنی طرف سے نہیں ادا کرتا واجب ہے اس کو ہی ادا کرنا پڑے گی ایک یہ کہا جاتا ہے جی آیا ان دنوں میں ایک تعداد ہے لوگوں کی جو غریبوں کو پیسے تقسیم کر دیتے ہیں قربانی کے پیسے تو کیسے قربانی ہو جائے گی جی نہیں ہوگی قربانی کے پیسے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی قربانی ہی یہی اللہ کی بارگاہ میں دنوں میں خون جو ہے بہانہ جو چانوار پیش کرنا یہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہے پسندی دامل ہے تو اس کے علاوہ کوئی پیسے کہا جو میں کسی غریب کو دینا چاہتا ہوں تو یہ غریب اس وقت ضرور یاد آنے چاہیے جب ہمارے پاس آٹھ سو پون کا موبیل ہوتا ہے یہ غریب اس وقت ضرور یاد آنے چاہیے جب ہمارے گھر ہزار پون کا ٹیلیویجن لگاہ لینے کے لئے جاتے ہیں ملانے کے لئے جب ہم دس پنہ بیس ہزار کی گاڑی لیتے ہیں پون کی تو اس وقت ہمیں کیا غریب نہیں یاد نہیں آتا تو آپ سے گزارش آئے کہ یہ پیسے دینے سے ضروری ہوگی جانبار ہی قربان کرنے سے قربانی ادا ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو یہ میری چند گزارشات جو میں پیش کی ہیں یہ سمجھ آئے ہوگی اللہ تعالی علیہ السلام چینل کو اسلام کی خدمت کے لئے قبول فرمائیں اور ہماری ہر ویڈیو کو اس لئے ریکارڈ کرنے کی راب توفیق عطا فرمائیں کہ جس میں اس لئے ریکارڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہمارا راہ براسے ہو جائے دینے اسلام کی خدمت کے لئے دعا کیجئے گا ہمارے لئے اور اس چینل کے لئے موسیقی